ہاں کیا نام ہے پیشنٹ کا بلکی زبانوں کو کس چیز میں ملا کر کھلائے تھے کیا تھا وہ کھانا مچی کا سالہ دن میں دو پھر میں رات میں کب کھلائے تھے رات کو چلو جکڑو اس کو نالا خود جادو کہاں سے کیے تھے شمشان خبرستان خبرستان سے اچھا ایک بات کا جواب دے میرے اس کے جو ہاتھوں کو کاٹ دے رہا ہے یہ جو ہاتھ پر یہ کٹ کر نشان بن رہی ہے خود بخود ریزل بلیٹ کے جیسا زور سے اور زور سے آنکھ لگا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جلانے کی تیاری کرو اس کو تری تک ساتھ میں یا ایوہا الموسمیل من اللیل اللہ خلیل نسفا ومن قسم خلیل آنکھ لگا اس کے اندر 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 قسم دے لے دینا سری بھی تنا باتا تجھے عورت نے لاکر چھوڑی اس کے آنکھ میں کے آدمی نے کس نے زور سے بول اگر نیو زور سے آنکھ لگا اس کے اندر شرال کے طرف کی ہے اچھا اس کا جادو کرتے وقت کیا لے کر گئے تھے ہاں کیا لے کر گئے تھے کاؤن سا کپڑا تھا ہو شٹکا پیزامے کا کیا تھا شلوار لے گئے اچھا کتنا وقت ہوگا لی جا کر ہاں کتنا وقت ہوگا لی جا کر زور سے بول نالاک کتنا پندرہ سال اچھا جلن کیا تھی زمین زائزت کا جھگڑا تھا یا پھر آپ سے رنجش تھی کیا تھا معاملہ دشمنی کیا تھی اچھا ان کے خاندان میں خوبصورت تھی بول کر کرے وہ میں ابھی کسی کا نام نہیں پوچھا جلا دوں گا ابھی نالاک بسم کرا دوں گا جو پوچھا اس کو جواب دے جھگڑا اس کو عورتے سے ہاں کیا نام ہے پیشنٹ کا بلکی زبانوں کو کس چیز میں ملا کر کھلائے تھے کیا تھا وہ کھانا مچی کا سالہ تھا دن میں دو پھر میں رات میں کب کھلائے تھے رات کو چلو جکڑو اس کو نالاکو جادو کہاں سے کیے تھے شمشان خبرستان ہاں زور سے بال خبرستان سے اچھا ایک بات کا جواب دے میرے اس کے جو ہاتھوں کو کاٹ دے رہا یہ یہ جو ہاتھ پر یہ کٹ کر نشان بن رہے یہ خود بخود ریزل بلیٹ کے جیسا کون کاٹ رہا ہے یہ ہاں جادو کر رہا ہوں زور سے بال دو جھن ہے تیرا ساتھی بھی ہے اور ہاں پھر زور سے بال نالاکو بہواس بلند ہاں کیا پوچھا میں جواب جلدے ہاں چل بول جلدی بول ہٹا دو وہ ٹول ہٹا دو پیچھے سے ہاں ہٹا دو ٹول ہاں بول ہاں بول چھوڑ دو اسے چھوڑ دو ہاں ہاں نہیں رہنا تو ٹیک کی بھی ضرورت نے چھوڑ دو اسے ہاں بول رہے ہیں جلدی ٹیم نہیں میرے پاس جلا دونے تو پورا ہاں کیا کیا بھی ماری ڈال رہا تھا اسے کیا کیا تقلیب دے رہا تھا ہاں کیا کیا تقلیب دے رہا تھا جلدی بولنے تو دونوں ہاتھ توڑنے کا حکم دے دوں گا میں جھکڑو اس کے ہاتھوں کو جھکڑ لو اس کے ہاتھوں کو تیزی کے ساتھ ہاں چل بول ہاں ناکو مار دیا اس کے ہاں جوہ سے بول کم بخات ہاں جوہ سے بول جوہ سے بول جوہ سے بول زور سے بول ہاں زور سے بول کیا 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 کرا بہو کو بہو کو کیا کیا چھوڑا دیا اچھا بہو نے نائی میں بھی نام نہیں پوچھا کس نے کیا کسی کا نام نہیں کار دوں گا تجھے کم بخت ابھی جو پوچھا اس کا جواب دے نالا ہے کھڑمانس باتا مت کر ابھی تا کتنے انسانوں کو مارا جگڑو اس کے ہاتھوں کو تیسی ساتھ جگڑ گلو کمی نے جن نہ آتے تو مسنیاں کرتا لوگوں کے آنگ میں آکے جانا لیتا زندہ کیا خراب کرتا ہاتھا کو کٹ مار کے جا رہا اس کے بلیڈوں سے جسم کو کٹ رہا لہا کے ریزل پتی سے کٹے ہو ایسا بی بی بنا کے رکھا اس کو خون بھی پی رہا تو اس کے پھر دات گڑا کر پیچھے سے گردن میں سے پھر داتا توڑ کے لے لوں گا دونوں بھی پھر اس کا شریر میں کا خون بھی پی رہا ہے تو زور سے بول پیشاش نامک خبیز جین نہ تھے یہ نالا ہے جب ہی دیکھ لیا ہمانیتی کو تو اندر آتے ہی کیا کر رہا تو بیٹ کسا بھرکت آتا تو اور کیا کیا پریشانی دالتا تھا اس پہ زور سے بول اچھا پاگل کر دیا تھا چلو ذرا اس کے اندر تیزی سے آنکھ لگاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صدیقہ میڈان میں یہاں تو خبی ڈاً دیکھتا توڑien چل پیچھے چل پیچھے نا دم اونڈی کاٹ دوں گا ابھی چل پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چلا اور پیچھے جا ابھی اونڈی کاٹ کے باہر ٹاگنے کا حکم دے دوں گا چا دیں گا دوبارا دیکھا نا ابھی تیرا سر کاٹ کے لے لے رہا تھا ہمارو باہر ٹاگ دینے والا تھا لے لوں کاٹ کر زہر سے بول آیا نا ہاں زبان سے بول لوں کاٹ کر ابھی ہاں زہر سے بول ہاں ستائیں گا پھر دوبارا اس کو ہاں 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 تیمیں میرے پاس جلدی بولنے تو پورا جلا دوں گا ہاں ہاں ستائیں گا اب دوبارا ہاں زہر سے بول ہاں ہاں پنگا اس کا خون ہاں پنگا خون داتا توڑ دوں گا اگر خون پیا اس کا تو بول پنگا ہاں زہر سے آواز لگا کر بول جنات ہے خبیص تو عطاقت لگا پوری ہاں پنگا خون ہاں کریں گا پریشان کارا چل رہا ہے نالاکھوں کیسا لوگوں کو پریشان کر رہے بڑا ہاں جنات آئے تو اپنے دنیا میں جا کے رہو نا رہے انسانوں کو آکے سے پریشان کر کے لے جاتے ساتھ میں ہاں نالاکھ توبہ کا جلدی مبمہ رہا تھا بول توبہ زہر سے بول ستائیں گا اس کو توبہ بول کے بول توبہ کے ساتھ ہاں چال نالاکھوں کیسا لوگوں کو پور پولا پریشان کرتے ہیں انسانوں کو دنیا میں آکے اب اس کو اُلٹی یا جلاب لگا کے اندر کی دوہ باہر نکال کے پھر کہو اس کی اٹومیٹک خود با خود اٹومیٹک چل رہا ہے مجھے دکھنا نہیں ہے اس کے آنگ پہ دوبار چل توبہ کر زہر سے چیخ مار کے توبہ کر چیخ مار زہر سے آوات لگا ہے نا تو زبان کچن ہوں گا تیری ابھی باہر دوں حکم تیری زبان باہر کچنے کا زہر سے بول توبہ پھر سنے نہیں آرہا مجھے زہر سے بول سنے نہیں آرہا نالاکھ خبیص جنات صالح چل جا چھوڑ اس کو چھوڑ یہ ہے جنات کی توبہ چل توبہ کر خبیص بدماش چل رہے ہاں جا چھوڑ اس کو چھوڑ چل 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 کیا نام ہیں میں آپ نے کھولنا سلپیا کے بارٹل چیک کرو بولتے جانا اس کی بھی ڈنڈی ان کو ہی کھولتا ان کی ہاتھ سے لگانے لگا دیتے جانا آپ ان صرف ڈائریکشن دینا کوئی چیز کو ہاتھ لے لگانا آپ ان خدمت کریں گے پورا ہی پانی نکال کر دیں گے ڈککن کھول کر دیں گے یہ بھی لگائیں گے تو ان کے ساتھ آئے والا کیا کریں گا پیت ان کا جو معاملہ تھا یہ خبیص نامک جو بلا ہوتی ہے پیشاش نامک جنناتوں میں بہت سارے قسم کے جننات ہے قصص الانبیاء کے اندر بھی بیان کر دیا والا ہے کہ جننات جو ہے تو نو سو قسم کی الگ الگ نسلوں کو زندہ چھوڑ دیئے تھے جبریل امین نے جب زمین پر اللہ نے ان کو حکم دے کر بھی جاتا کہ جاؤ ان جنناتوں سے زمین پر بہت شہر پھلگان سے بہت ختم کر دو اور میں میرے آدم کو زمین پر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ میرے آدم کو زہمت نہ دے سکے اس لئے سب شر پسند جنناتوں سے ختم کر دو تو جب زمین پر فریشتوں کا لشکر لے کر اترے جبریل امین سارے جنناتوں کو کٹ کر پھین دیئے صرف بچے تھے بوڑے بچے ان میں کے عورتیں ہوں کو دیکھ کر انہوں نے رحم کر کے چھوڑ دیئے تھے انہوں نے اس و قسم کے الگ الگتے ایک آدم سے اتنی دنیا ہے تو ان سے کتنی دنیا ہوں گی ان کے تو عمر بہت زیادی رہتی اور وہ خود و خود نہیں آتے وہ لاکر چھوڑیا لائے کوئی ان کا کوئی اس نے بولا نا اس میں میں نے پوچھایا ان کی بھی دنیا کے کچھ رول سے ہمارے بھی دنیا کے کچھ رول سے قانون قائدہ سب کے لاغو ہے شریعت سب کے اوپر لاغو ہے اور بھی بہت سارے رول بہت سارے باتیں ہیں انہوں جنات شیطان اپنی منمانی نہیں کر سکتے دل سے ان پر بھی اللہ اپنے خود ہو کر ضرب نہیں رکھتا اللہ اللہ اپنے چنندہ بندوں کے ہاتھ سے ضرب رکھتا ارے اس کے شان کے خلاف بات ہو جائیں گی نا انہیں کیسا ضرب رکھیں گا وہ تو تم کو بھی انسان کو جنات کو بھی بہت سارے بھی اس نے پیدا کیا تھا اللہ نے وہ پھر تم پر چنندہ بندوں کے ہاتھ سے فائز پہنچاتا اور انہیں نے جال بنا کر رکھا کیسا جال ہے اولیاء اللہ خطوب عبدال پھر اسے بہت سارے اس کے دفعے خلندر پھر بہت سارے خلندروں کا تمام لئے وہ ہے نا دم آدم مست خلندر علی دا پہلا نمبر خلندر کے تمہارے معنی سے نہیں معلوم کیا ہے خلندر کی اس کو بولتے خلگانے کے اندر سن دیئے اور سن کے بولتے خلندر خلندر اس کو بولتے جو اتنی عبادت کرتا اللہ کی عبادت کے اندر درجات بلد ہوتے اس کے عبادت جیسا شیطان نے بھی کسی عبادت کراتا اللہ رحمان و رحیم ہے اتنا رحمان و رحیم ہے اور اتنا نواز دے والا ہے کہ جس کے ادنے مگر تم کرو تو اس ہی عبادت شیطان نے ابلس نے اتنی عبادت کیا تھا اللہ نے کی تو اس کو بھی ایک درجہ ملاتا فریشتوں کے سردار کا تو ویسے ہی تم بھی اگر بہت عبادت کرتا تم کو بھی درجات ملتے جائیں گے ولایت کے اندر بہت سارے درجات ہیں بہت سارے الگ الگئے تو خلندر بھی جو ہے تو ایک آئیسی معاملات ہوتے خلندر کے کہ خلندر اتنی عبادت کرتا اور عبادت کے وجہ سے وہاں تک پہنچتا جس کے ادنے مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ خلندر کی عبادت تمہارے اپر ظاہر نے اندتا ہو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے یہاں دیکھو میرے گھٹھا سیر پہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے دیکھو میرے گھڑنے سے اوپر پہنچے ہیں چلو ساتھی نماز پڑھنے چلو ساتھی مسواک لے کے یہ دکھاوی کی نماز ہوگی دکھاوی کی نماز اللہ کو پسند نہیں تمہارا موٹ پکے مارنے لگاتا عبادت کرو ایسی کہ اس میں راجدہ تم اور تم میں راجدہ ہو دوسرے کو کسی کو پتا نہ چلے تو خلندر کی خاص بات ہے کہ عبادت کے اندر اتنے بڑے درجے پہنچتے مگر ان کی عبادت تمہارے اپر ظاہر نہیں ہوں دیتے ہو تم تو بولیے کتنا بے نمازی ہے تم برے کتنا یہ کیا ہے جھوٹ بولتے ہیں بٹا نماز کو جا رہا نہیں روزہ رکھ رہا نہیں عبادت کر رہا نہیں قرآن پڑھ رہا نہیں لیکن تم جان نہیں سکتے اس کی عبادت کیسی اور کتی کر رہا وہ دولیے وال تک تم پہنچے نہیں ہو تمہارا معلوم ہی نہیں ہو اسے وہ راز ہے اور بن موٹی اور وہ اپنی خامی تم پر ظاہر کرتا دیکھو میں بے نماز نہیں ہوں دیکھو میں بے عبادت والا ہوں دیکھو میں ایسی تم پر ظاہر کرتا ہوں اور تم پر اپنی عبادت ظاہر نہیں کرتا ہوں دیکھو میں نماز کو جا رہا ہوں چلو ساتھی میں بے نماز سے آ رہا ہوں چلو ساتھی میں یہ کرنے جا رہا ہوں چلو ساتھی میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں فاتحہ دین جا رہا ہوں یہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہو دیتا تمہارا پر چھپا کے چھپ کے عبادت کرتا ہوں اور اس کی عبادت ہے اسی رہی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا خلندروں کے بھی معاملات اللہ نے پھر وہ تو اوچھے درجے پر اکھیا لے تو یہ سب اسے اور یہ اللہ کی پوری جال بنا کر او جال کے ہی ساب سے پورا سسٹم چلاتا دنیا کا ہم بولتے کہ یہ خلا فلاں کنگ حکومت چلا رہا کنگ بول دیا رہا تو رات فائصلا ہو گا پھر کنگ کی کوئی ہے اسی اتنے کنگ کے سانس کو بھی روک دیتا ہے امیرات میں عبدالوں میں اتی طاقت دیا اللہ نے اصل اللہ جو حکومت چلاتا حکومت کا نظم عبدالوں کے حد میں لیا ہے عبدال جو ہے تو یہ ترکس کس کو دینا کس کو کیا بنانا کس کو کیا کرنا سب ان کے حد میں اور دیکھیں گے ان کو ایسے دیکھیں گے پھٹیں پرانے حال اور ایسا تم کو کچھ محسوس نہیں ہوں گا کہ کوئی عبدال مگر چھپا ہوگا اور عبدال اگر کسی کے اوپر ظاہر ہوگا کہ یہ عبدال ہے فلا فلا شخص تو بعد میں اس کا انتخال ہو جاتا ہے بہت رازے بہت رازے بہت گھری داستان تم نہیں جان سکتے اور عبدال کا حکوم ہر کسی کو ماننا پڑتا بے جان چیز کو بھی ماننا پڑتا ماتھر کو بھی بولا چل تو چل کے بتانا پڑتا رابیہ وسری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑے کہ نہیں پڑے مثال دے رہے تھے یہ پہاڑ چل پہاڑ انہوں فرماتے کہ خلندر وہ رہتا عبادت میں وہ درجے پہ پہنچ جاتا کہ خلندر اگر حکوم دے دیں گا یہ پہاڑ چل تو صحیح میں ہی اپاہن نے چلنا چالو کر دیا تو رابیہ وسری نے گوڑے انگوستاق ہو جا میں تجھے چلنے کا حکوم نہیں دیتی میں یہ لوگوں کو مثال دے رہی تھی جب پتا چلا کہ آپ کو بھی خلندری کے آدھے درجات تک پہنچ گئے تھے تو بہت باتیں ہیں وہ عبادت کی راز وہ شریعت وہ طریقت وہ معرفت اور وہ حقیقت تم کہاں سجان سرین تم شریعت کو اپنے جانے تو اس کے آگے کے باتے تم کہاں سجانگے تمہارے سیر پر چلے جائیں گے وہ بہت سارے راز ہے اللہ تم اس معاملے میں ترپ رکھیں گے اور عبادت اور یہ سب چیزوں کے رسی کو اللہ اس کے رسول کی مضوعستہ تمہیں راز کھولیں گے تمہیں نعمتیں ظاہر ہوں گی اللہ کی اور تم کو پتا چلیں گے کیسے کیسے راز ہیں کیسے کیسے داستان ہیں کیسا کائنات کا نظام چلاتا اللہ کائنات کا نظام کیسا چلتا ہم کو لگتا کہ کائنات کا نظام کائنات کا نظام کوئی نئی کائنات کا نظام اللہ چلاتا اور کچھ کچھ اولیاء اللہ جو وسیلہ بہت دینا وسیلہ قرآن میں پھڑو اللہ فرماتا میرے تک آنے کے لئے وسیلہ ڈھونڈو تو تم میرے تک آن سکوں گے اور ایک مثال بتاؤں گے تمہا وسیلے سے دعا کیسی کی جاتی تو ہم خلیطہ سے معلوم ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم وسیلہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی پڑو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی چریندے پدین آج کے دور کے جیسا معاملہ نہیں آج ہم نے ڈیمو میں پانی وہ کر کے رکھے آج ہم کو بارش ہوئی بھی نہیں بھوئی ایک دو سال تمہارے جس کٹ لے پہلے ایسا نہیں تھا بارش ہوں گی تو ہی سب کو آراج ملے گا کھانا ملی گا چریندے پدینے پانی ملی گا سب بے موت مر جاتے تو پانی بارش ہی نہیں بارش ہی نہیں بارش ہی نہیں سب کوئنے لگے اللہ کے سامنے اللہ راضی ہو جا میرے مالک راضی ہو جا کیا بات ہے کیوں ناراض ہوگا ہم سے بارش ہی اتنی ہو رہی بارش ہی اتنی ہو رہی ٹھیک ہے پھر کیا ہو گیا سارے لوگوں نے بلے چلو ہم اجتماعی مستماع جمع کر کے دعا کریں گے سبک جگہ جمع ہوں کے چلو ہوں کے چلو 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 ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سب گئے وہاں جا دعا کرنے لگے دعا کرنے لگے تو کیا کریں سنیں گا اللہ تم سے ناراض ہے نا جیسا آج ناراض کر دیے تم نے اللہ کو دنیا بھر کے ہو کے بھی مار پڑھ لئی تم کو اور وہ دیکھو مٹھی بھر کے ہو کے بھی دنیا کو موجودی کے نیچے دبا کے رکھ رکھ رہے کیونکہ ان کا ایمان تھا مضبط تمہارا کیا ہے ایمان وہ ہوگا اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اللہ کے پیغمبر قلیمت اللہ اللہ سے بات کرنے والے رسول کے آل رسول میں سے ایک رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا اللہ نے نہیں سنا ایک شخص آیا ادھر سے اونٹی یا کچھ تو بھی سواری تھی اس کے ہاتھ میں اور سواری کے اوپر کچھ ایسا چھوپڑی جیسا گھر ہو اور کچھ بنے والا تھا پتہ نہیں اس کا سامن و آمن لٹکیا اللہ تھا اس کا سب اور وہ لے کر آیا جو بھی سواری تھی سواری کو کھیسٹے میں اور سواری کے اندر سا کچھ تو بھی جھوپڑی ٹائب میں یا کیا بنے والا تھا روم کمرہ چھوٹا موٹا جو بھی پانی پانی لے لگنا یا کچھ دھوپ بول کر اس کے اندر کچھ سامن بھی لٹک رہا وہ آ کر دیکھا اور بولا کہ بھائی یہ جو اتنے لوگ ہیں گاؤں کے باہر کیوں جمع ہوئے میں تو مسافر ہوں یہاں سے کتے گا تب یہی مقام کرنا پڑے گا رات ہو گئی تو گاؤں کے باہر اتنے سب کیوں جمع ہوئے گاؤں میں شہر میں کچھ وبا آگئی یا کچھ مصیبت ہو گئی یا پھر تم یہ لوگ کیا کر رہے کہ اس دعوت کا پروگرام تو انہوں نے سب نے کہے نہیں بھائی بارش نہیں ہو رہی قہد پڑھ گا اللہ ناراض ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے یہاں اور سنی نہیں رہا ہے اللہ کسی کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بارش نہیں ہو رہی میں بھی دعا کرتا اللہ سے بھی بارش ہو جائیں گی گیا ہونے وہ اپنے وہ جو سواری تھی سواری کے پاس اور جا کر کیا کرا ریٹن آیا آیت ریٹن اس کے آنے سے پہلے بارش ہونا چاہلو گے ٹپ 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 خطر برتا اور یاد رکھو خوران میں ثابت ہے یہ بات کہ جادوگر کا جادو صرف زمین پہ چل سکتا آسمان پہ جادوگر کا جادو نہیں چلتا بول کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تھا ابو جہل اور وہ اس کو لے کر آیا تھا جادوگر کو اور وہ جادوگر نے یہی بولا تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہے تو چلو ہم کو موجزہ بتاؤ آپ تو موجزے پہ اختیار رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کریں بے شک ہے پتر کی لگیر اول و آخر خاتم اس زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص کو آپ نے فرمایا کیا دیکھوں گے موجزہ تو اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تو میں ہوں ٹریک باس تو میں ہوں جو ٹریکہ بتا رہے سجھ بتا رہے جو حرکتیں کرتے قرآن کے اندر ذکر ہے اللہ ملکہ کی رسول اللہ علیہ وسلم دو مینٹ روگ گو در آزام تک ہاں وہ کیا کہتا وہ جادوگر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر وہی تھا اس وقت وہی سب سے بڑا ٹریک باس سب سے بڑا وہ عمل کرنے والا اس لیے تو ابو جہل نے بلایا تھا کہ دیکھو آکر ان کا کیا معاملہ آئی کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس میں جو بھی کہا وہ ان کا غلام بن جاتا جانو مال و قربان کر دیتا کیا معاملہ آئی آ کر ذرا دیکھ تو غرب میں باپ داداوں کے دین کو چھوڑ دیتا اور ان کے دین میں چل جاتا بایا ہونے دیو نے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہ مقول وہ جو بھی تھا مگر اس کو اللہ نے ہدایت دی دیا بعد میں وہ شخص آ کر بولتا کہ مجھے بتاؤ آپ کو موجزہ آپ تو موجزے پر اختیار رکھتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر کے حد سے موجزہ ہوتا اور اولیاء اللہ کے حد سے کرامت ہوتی کرامت میں موجزے میں ڈیفرنس ہے تو اولیاء اللہ موجزہ نہیں بتا سکتے کرامت بتا سکتے موجزہ پیغمبروں کے حد نہیں دیتا پھر کیا ہوا وہاں پر آپ نے فرمای کہ ٹھیک ہے کیا موجزہ دیکھنا چاہتے بولی آپ کیا دیکھ کر ایمان میں آنا چاہتے تو وہ شخص نے کہا کہ وہ شخص نے کہا کہ زمین روح زمین پر جادوگر کا جادو چلتا ابو جہل آسمان پر جادوگر کا جادو نہیں چلتا اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے تو یہ ان کا حکم آسمان پر بھی چلے گا تو آپ نے فرما کیا دیکھنا چاہتے تو وہ چاند کی چاند دیکھ رہا اس کے دو ٹپڑے کر دو آپ نے اشارہ کرتے ہی بھاگے دو ٹپڑے دو پھر بعد میں جوڑ رہا ہوں سب کو آکے آپ کو بتا قرآن کے اندرے سیدھے آپ تو سائنس بھی بتا دیا تم وہاں کو دو ٹپڑے والے چاند کے بیچ میں سے رکھیل ہے دیکھ سکتے چاہتے ہیں چاند کی کوئی جو آئے والے تو ناس آسے ڈائریک چلو وہ بات آؤ رہے پھر اس کے بعد میں کیا آپ ہوتے تو یہاں سید ہوگا آسمان پر جادو نہیں چل سکتا آسمان پر اللہ والوں کی دعا اللہ کا حکوم ہی چلتا بس وقت آؤ اور وہ شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بارش نہیں ہوئی تھی تو وہاں ٹائر کر گیا سواری کے پاس ریٹن آگیا ریٹن آنے سے پہلے بارش ہونا چالے ہوگئی سب لوگ دنگ ہوگئے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو رہا ہم کتنے دن سے یہاں دعا کر رہے اے شخص تجھ سے تُو نے ایسا کیا جادو کر دیا وہاں جا کر وہاں جا کر سواری کے پاس کہ بارش ہوگئی کون سا ریمونٹ ہے ترے پاس کیا بٹن دبا کیا کیا کام کر دیا ایسا جو بارش ہوگئی اللہ راضی ہوگا تیر سے تو انہوں نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں میں کیا کیا پتا ہے تم کو وہ جو سواری دیکھ رہے بولے وہ سواری کے اندر میری ماں ہے بولے کون سوار ہے وہ سواری کے اندر وہ جو بگی ہے اس کے اندر میری ماں سوار ہے اور میری ماں اتنی نیک بخت خاتون ہے کہ اس کو آسطاکہ اس کے مرد کے باپ اور بھئی کے سیوا اور بیٹے کے اللہ وقت کسی نے نہیں دیکھا اس کو پردادار خاتون اور وہ اپنی عبادت نہیں مشغول رہتی دیکھو میری ماں بھینوں کئیسی وہ ماں ہوں گی کئیسا اس کا آنچل ہوا انہیں نے فرمایا کہ میں نے اس کا آنچل خالی پکڑ کے اللہ کے سامنے سا بولا کہ اللہ یہ آنچل اگر پھر نیک بندی جو بھی ہے اس کا یہ آنچل ہے یہ پاک دامن ہے میرے مالک کہ اس کے آنچل کیا وسیلے سے تو بارش کر دے اس کے پاک دامنی کے وجہ سے تو دیکھو میرے رب کی رحمت کہ جب کجب بارش ہونا چاہے جو ہو گئی جبکہ کسی سے راضی نہیں ہو رہا تھا تو کئیسا وہ نیک دامن وہ کئیسا وہ آنچل ہوں گا جس کا اللہ کو وسیلہ دے کر دعا کرتے ہی بارش ہوئے کچھ باتیں ایسی رہتی کچھ داستان ایسی رہتی دعا مانگنے کی بھی تریخ ہے رہتے دعا کو بھی تم کو اپنے تریخوں سے مانگنا پڑھیں گا اپنے رب سے مانگو کئیسا نہیں ہتا کریں گا وہ چیز ہتا کرتا ہوں اب دوسری بات یہ ایسے باتیں مت کرو اللہ کنے مت جاؤ انکر مجھاؤ دیکھیں اور میری ماں بہنوں تم کو یہی بات میں بولتا ہوں کہ تم نیک بنو وہ بھی تو کوئی خاتون تھی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی وہ بھی کسی کی بی بی تھی بہن تھی ماں تھی جو بھی تھی سب دور رشتے اسے جو رہ لے تھے لیکن اس کو وہ درجہ اللہ نے کہاں اس کا لے کر گا کتنا بلند کیا عبادت کے وجہ سے وہ نیک تھی وہ اتنی نیک تھی کہ اس کے آچل کا وسیلہ دے کر دعا کرتی ہی بارش ہوگی جبکہ اللہ کسی سے راضی نہیں ہو رہا تھا تو دیکھو تم بھی ایسے بنو ایسے ماں بنو ایسی بہن بنو ایسی بیٹی بنو جادوگروں کا نے شیطانوں کا نے مت جاؤ تمہارے بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اکپر امت کی تم ایسا مت سمجھو ماں جو ہے ماں سے نسل بنتی اور نسل بگڑتی ماں اگر ناچیں گی تو بچے بھی ناستے پیدا ہوگی ماں اگر عبادت کریں گی بچہ بھی سجدہ کرتا پھر اگر تمہارا سچی عبادت ہے تو پھر میرا رب تم سے راضی ہو جائیں گا اور اللہ تم سے راضی ہوگا تو قسم خدا کی یہ ظالموں کے دور میں تمہارے کوئی ذہمت نہیں دے سکتا یہ عبادت کی جب پھر وہ ٹھان لیتا پھر ایسے ٹھان لیتا کہ کسی کی چلنے نہیں دیتا پھر ایسے ٹھان لیتا کہ پوری اس کو اٹھانے سکتا کہ آیا ہے اسے پوری دنیا مل کے بھی گرانا چاہیے اور اللہ اٹھانا چاہا تو اس کو کوئی نہیں گرا سکتا اور پوری دنیا مل کے جس کو اٹھانا چاہیے اور اللہ اس کو گرانا جا تو کوئی نہیں اٹھا سکتا سمجھ گئے ہیں یہ سب باتیں اللہ سے جلو اللہ اس کے رکول اسی کو مضبوطی کو تعمو کتنا رنگیز دور چل رہا اللہ تمہارے دینے اور ایمان کی حفاظت کرے کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ اتنے فرقے آگئے مارکٹ میں کہ ہر کوئی بول رہا ہے ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح دلیل اللہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے آخری دور میں ایسے فرقے آ دیں گے تو دلیلوں کے ساتھ تمہاں کو بیان کریں زین العابدین رحمت اللہ علیہ زین العابدین رضی اللہ تعالی نبی یہی فرماتے کہ وہ ایسا دور آ جائیں گا کہ تم کو ایسے دلیلے لائے کر دیں گے قرآن حدیث سے کہ تم دیکھ کے پرشانہ تمہاراں بابدادہ انہوں نے دلیلے لائے دیکھے مگر وہ بدماش مگر وہ کریں گے وہ کاسیخ کریں گے ان کی نماز نماز نہیں رہیں گی وہ دکھنے میں نماز یہاں دیکھیں گے بڑے داریاں بڑے وہ تم کو شرم آ جائیں گے دیکھ کر بولی اللہ تم کو شرم آ جائیں گے کہ وہ کتے نیکت ہو واہ ہم کو شرم آ جائیں گے وہ کتے نماز پڑھنے رہے مگر وہ جھوٹے کاسیخ مدماش اور بیان دن رہیں گے تم تم خود کرو عبادت جاؤ رجوع ہو اللہ کے طرف اس میں راز داؤں جاؤ اس کے طرف جھکو تو سہیں جاؤ تو سہیں سجدے تو کرو مانگو تو سہیں تمہارا رب ہے ایک ایسا نہیں سننی گا ہر چیز تم بولے تو تم تمہاری ماں ماں تمہاری جو ایسا تم کو ذری سے کٹ لگ گئی تو راد بر نہیں سو سکتی تو ماں کو درد ہوتا گیا نہیں ہوتا یہ احساس کر کے نہیں سو سکتی تو تو ستر ماں کی محبت کرتا تو مثالی چھکتا مو گئی تم جا کے مانگو ترپو اس کے سامنے ترپی میں بچے جب بھوٹ لکی تو روتا ماں کے سامنے روکے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے کائتا نہیں کسی سے وہ ذات ہے میرے اللہ کی یہ تو بہت سارے باتیں ہیں کیا بہت سارے باتیں ہیں کیا بہت سارے باتیں ہیں سننے سزادہ اللہ سب کو حفظ کرنے کی توہتے خطا فرمائیں یہ باتیں میں اس لئے سمجھا رہا ماں بہن بیٹیوں کو جب کو فتنہ رنگیز دور چگرہ اپنے ایمان کی حفاظت خود کرو خود کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ فتنوں سے فسادوں سے ارے تمہارا جگے جگے دھوکہ کرنے کو بیٹھیا لے جگے جگے میں تمہارے خوشے پر سے کیا بیان کرو تمہارے کھانوں میں تک حرام چیزیں ملا کر کلا دے تمہارے پھوٹ کے کوڑ پڑھو تو سمجھ میں کہاں کیا ملا کیا کھلارے کیا کیا حرکت ہے اس لئے تخویے پہ چلو کوشش کرو تخویے پہ چلنے کی تمہارا تخویہ پاور پود رہنگا تمہارا ایمان بھی مضبوط رہنگا تمہارا ایمان مضبوط رہنگا تو تم اپنے رب سے جوڑ سقینی کو موجود پکڑ کے فہام کہنے شیطان اور شیطان کے ساتھی تمہارا کچھ مضبوط رہنگا مضبوط رہنگا مضبوط رہنگا مضبوط رہنگا مضبوط رہنگا حاضر ہو کر کہیں کسی کے پاس سوال کیا کیا آس تک نہیں زور سے بولو پکڑ دیکھ رہا آپ کو نہیں نہیں اچھا یہاں کتنی بار آنے کے بعد حاضر ہوا آپ کا زور سے بولو کیامرامین ہیتر زیادہ دھیان دو جو بات کر رہا اس کے طرف وہاں پہلی بار پہلی بار میں حاضر ہوا اچھا میرا ایک اور سوال لوگ بولتے کہ میرے سامنے اندر آنے کے واجتے آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ روپے کچھ فیس لیتا مہیں اب بتاؤ تم نے کتے لاکھ روپے دیے مجھے کچھ بھی نہیں زور سے بولو کچھ نہیں نہیں اب کم زادہ کر کے پانچ لاکھ تو کیے ہوں گے نہیں ایک آنڈہ لاکھ تو کیوں گے نہیں پچاس ہزار پچیس ہزار پانچ ہزار دس ہزار کم سے کم بھائر کانزلین کی فیس تو بھرے ہوں گے ہم دل سو بھرے ہوں گے ہاں کانزلین کے باس کانزلین کے باس اس میں وہ تمہاری پانی کی باٹل ایتر کی باٹل اس پری کی باٹل رکھ ہوئے ٹھیک ہے دیکھیں میں ایک روپیا بھی نہیں لیتا میرا کیا ہے بھئی میں بیٹھا تمہارے واسطہ جو تمہارا تم لاؤ تم گھر بھولے جاؤ تم ہماری کارو اور دان کے پر بھولے جاؤ جو پہو ہی وہ مسئلہ دیں کھو ہی باتنی لہا کہ میرے آدمی بھلتا کھراتا ہوں اور تم کو سارے باتیں بتا دیتوں میں بند موک کی راز رکھ کے بات کرنے مالا انسان نہیں ہو جوہے کھلی کتاب ہے تمہارے سام لیں اور یہ گھر بھولی جاؤ تمہیں تلایا والا ہے اس پہ سات بار ہے تل کھو سات بار چھو تل کھو سات بھولے جاؤ پڑھ کے دم کر کے ان کی موپے مارو اس پر کرو آن پہ کرو غبراد بیچھنی وقما نہ دام بھولے جاؤ وہ بھی دم کر کے لو اس پہ بھی سورے ہوتا دا وہ گھوتا دا رکھے دا ڈکھے دا میں ڈکھنا دبا پہلے کون ہے آپ کے ان کے مالکہ ہستے آگے آپ کیا کر کے بھائی ارگو ہاتھ میں سکتا ہے ارگو ہاتھ میں سکتا ہے ارگو ہاتھ میں سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہی ہے اس کرتے ہیں بھائی کی پاس میں جاریس پہ گھتا کروں جاریس پہ اپنے گڑا ہوتا ہوتا ان کے طرف کلکم آرے اگر آپ کو پرسمنل پوچھے رونا بھائی اپنے بھائی ان کے پاس میں کام کرتا ہے چاہلو ٹھیک ہے لگ کام کرتا ہے جیسا بٹا ہوتا ہوتا دعا کا پانی کرانو پڑھنے آتی کہ سور سے بولو جی جبان کھانگی اب آتی پڑھنے پانچ ٹین کی نماز پابندی سے پڑھو اور ہر نماز کے بعد سات بار ہے تلکل سات سات بار چاروں کھول پڑھو اور سور یاسین سور رحمان سور مزمی لے کے ایک بار روز پڑھتا جاؤ اور پانی پڑھن کر کے پیو ٹھیک ہے تو بعد میں اور کیا پڑھنا ہے عبادت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹکی تمہاری عبادت ڈھال بن کے تمہاری عبادت کرتی کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے معاملہ رہتا ہے تو حدیث میں بولے اللہ ہے شیطان خون کے اندر دوڑتا آج ہم کو پتا چل رہا کہ خون کے اندر غومگلوبین دوڑتا وائٹ پلیٹہ دوڑتے فلافنا دوڑتے زہر بھی دوڑتا جو بھی یہ سب دوڑتا آج تمہاں کو پتا چل رہا حدیث میں پہلے ہی بول دیا خون کے اندر دوڑتا خون کے اندر دوڑتا سمجھ میں ہیں خون کے اندر کالی سی آئی بان کے وہ جو بھی ہے دوڑتا اب تم بولیں گے اس سے بچنا کون میں دوڑ رہا ہو عبادت کرو عبادت کریں گے تو خون میں نور دوڑتا اور جب نور دوڑتا روشن ہوں گے وہ آندھر آگا اور تم آندھر کو خود پر غالب روشن ہوں گے تو غالب مت ہوں تو یہ بات ازادی کا چلو ٹھیک ہے روکن